اگر ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے بزرگوں کو نہ دیکھا ہوتا جو اسی درجے کی احتیاط کرتے تھے تو ہم کو بھی شاید شک ہوتا ہمیں جو اتمنان ہے کہ یہ واقعات پچھلے بزرگوں کے بلکل درست ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم نے اس دور میں ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس دور میں ایسے اللہ کے رسول کی امت میں لوگ ہو سکتے ہیں تو پہلے تو اور زیادہ ہوتے ہوں بایجید بستانی ایک سفر میں تھے راستے میں کسی مقام پر کپڑے دھوئے کپڑوں کو دھونے کے بعد پھیلانے اور لٹکانے کا مسئلہ آیا تو کسی نے کہا حضرت یہ ایک باقی دیوار ہے اس میں میں لٹکا دوں فرمایا کہ نا 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 مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی دیوار پر ہم کپڑا کیسے لٹکا سکتا ہے اچھا یہ دھاس ہے یہاں ڈال دیں فرمایا یہ بھئی یہ بھی تو کسی کی ہے نا کسی کی چراغا ہے تو اس کی چراغا کی گھاس کو کپڑے سکھانے کے لیے استعمال کرنا یہ تو تب ہی جائز ہوگا جب ہم سے اس کی اجازت لے لیں گے اچھا درخت پر لٹکا دیں فرمایا اچھا درخت پر لٹکا دو یہ تو راہ گزر پر سڑک پر لگائے ہوئے درخت ہیں عام لوگوں کے لیے یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے مگر ایک کام کرنا کسی مضبوط تہنی پر لٹکانا تمزور تہنی پر مت لٹکا دینا کہیں وہ تہنی ٹوٹ نہ جائے کپڑے کے بوجھ یہ چیزیں ہیں سیکھنے کی یہ باتیں قصہ کہانیاں نہیں ہیں یہ چیزیں ہیں سیکھنے کی ان چیزوں کی عادت ڈالیں اب تو عجیب معاملہ ہو گیا میں آپ سے سچ کہتا ہوں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تربیت ایک تو گھر میں ہوئی اور گھر کے علاوہ جوانتوں میں نکل کرو کسی کی چیز کو استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر بہت سنگین مسئلہ ہے اس کی احتیاط کی عادت ڈالیں گے اس سے تقویے کا مزاج بنے گا مزاج بنے گا آپ کے گھر میں اپنے بچوں کو بھی سکھائیے کوئی اپنے بھائی بہن کا رومال اس کے چپل اس کا پن اس کی کوئی بھی چیز اس کی پوچھے بغیر استعمال ہے یہ بچے کی عادت نہ لی یہی چیز آگے چل کر انشاءاللہ ان کو بڑی چیزوں میں احتیاط سکھا دیں گے کتنی بے احتیاطی ہم کرتے ہیں کسی مدرسے میں کام کرتے ہیں آرام سے اس مدرسے کے لٹر پیٹ کو اپنے ذاتی خط کے لیے استعمال کرتے ہیں اس مدرسے کے لفافے کو اپنے ذاتی خط و کتابت کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ تقوی کے خلاف بات ہے اب کسی مدرسے میں رہتے ہیں آپ نے بے تکلف اس مدرسے کے مطبق سے کھانا مانگا لیا اس مدرسے کے مطبق سے چائے بنوالی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز ہے یہ کوئی معمولی چیز ہے آپ اندر ان مسال کے طور پر خانقاہ کے حال میں اندر رہتے ہیں اور آپ نے وہاں پنکھا چلایا ہوا ہے ایک درم سے اقامت کھڑی ہو گئی نماز کھڑی ہو گئی آپ بھاگ کر آئے اور نماز اور پنکھا بند کیے بغیر آ گئے آپ سمجھتے ہیں اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا یہ چیزیں بس نہیں چا ہو گیا ہے لوگوں میں لوگ کمروں میں رہتے ہیں اور پھرانے تک لوگ کمرے میں چلے آتے ہیں لائٹ بھی چل نہیں ہے پنکھا بھی چلنا ہے یہ اتنی چھوٹی چیزیں ان کو مانا گیا قسم خدا کی اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو سب دھکوز لائے سب دھکوز اندر بہت حساس بننا پڑتا ہے ان چیزوں کی بہت زیادہ مضالوم سارنپور کے ناظم حضرت مانا مفید عبدالعطیق صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ شیخ عدیس حضرت مانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی رسالِ اکابر کے تقوی جو عابیتی کا حصہ بھی بن گا دیا گیا اس میں لکھا ہے اکابر کے تقویے میں اس کتاب میں عصیب واقعات لکھا ہے اس میں حضرت مانا عبدالعطیق مظاہری رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ لکھا ہے صدی کا موسم رمضان کا مہینہ رات کے تھانے کے بعد ٹفن کے ڈبے میں جو سالن بچتا تھا تو سہری میں تک وہ کسی طرح گرم رہے اور سہری میں ان کو بلکس جمع ہوا سالن نہ کھانا پڑے اس کے لئے وہ یہ کرتے تھے تو اس ڈبے کو مدبخ کے چولے کی راکھ پر رکھ دیا کرتے تھے غور سے سنیے گا رات میں مدبخ کی آگ بچ چکی مدبخ بند ہو گیا اب جو راکھ ہے اس میں گرمی تو رہتی ہے اس راکھ پر وہ ڈبہ رکھ دیا کرتے تھے اور صبح کو سہری میں وہ ڈبہ وہاں سے اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے مدرسے کا الگ سے ایک پیسہ بھی ان کے سالن کے ڈبے کو گرم کرنے کے لئے خرچ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ رمضان کے مہینے کے گزردے ہی وقت اسی چاند رات کو وہ حساب لگا کر تین چار روپے اس زمانے میں مدرسے کے دفتر میں جمع کرا دیتے تھے کہ وہ راکھ جو میں نے استعمال کی اپنے کھانے کو گرم کرنے کے لئے اس کا حساب اللہ کے ہاں مجھے نہ دینا ہوئے کیا تیروں میں میں کیسے سمجھاؤں میرا مزاز قانونی کارروازیاں کرنے کا نہیں ہے اور یہ میرے اندر تمزوری ہے لیکن میں جب سنتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے ساتھ ازا ماہت کے طلبہ دارلوم کے ساتھ ازا خانقہ کے کارکن وقتاں سے وقتاں آرام سے بدبخ سے چائے برما کے پی لیتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ گرم کر رہے ہیں وہ گرم کر رہے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کیا بتاؤں ان کو جب آنا درجہ کا کھانا نہیں ملتا تو وہ کھانا ہی نہیں کھا سکتے وہ کھانے کے بندے ہیں نفس کے ضبیل غلام ہیں ان کی زندگی کے اندر ایک وقت بھی سادہ کھانے کی گنجائش نہیں ہے یہ لوگ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے اگر انہوں نے اپنے مزاج کو نہ بدلا یہ لوگ اپنی عادت کے بگرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی خیانت کرتے ہیں کہ وہ چپ چاپ گارلوم کے مدبخ سے یا خانقہ کے مدبخ سے کھانا منگوا لیتے ہیں وہ والا کھانا ہم کو نہیں چھلگ رہا آج وہاں چکن بنا ہے وہ لاؤ وہ لاؤ کیا ہے یہ یہ جائے گے یہ سور کے گوش کی طرح حرام ہے یہ خنزیر کی طرح حرام ہے یہ شراب کی طرح حرام ہے یہ جوہ کی طرح حرام اور تم تمہارے بدن میں ایک قطرہ خون کا اگر اس سے بنا تو تم سیکھوں حجر عمر کر لو رب کعبہ کے قسم تمہاری مقفرت نہیں ہو اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہو میں نے اس علاقے کے اندر جس طرح کی خیانت اور جس طرح کے بہت ہی دیکھ رہا ہوں میں نے اپنے خاندان میں اپنے علاقے میں کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا یہ آیاشیاں یہ کھانے پینے کے تھاٹ کون ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت اس سیسلے میں کیوں نہیں کرتے کیوں اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے یہ تمہارے نخرے یہ رسول اللہ کے مداز کے خلاف ہیں یہ غلط بات ہے جو رسط سامنے آئے ہیں مزے لے کر کھانا چاہئے مزے لے کر کھانا چاہئے سر جھکا کر کھانا چاہئے ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ بابول کے کانچے ہم کھائیں ہم اس لائق لوگ نہیں ہیں اللہ کے بندو خوش کے نہ کھن لو زندگی کھانے کے لیے ہیں یا کھانا زندگی کے لیے ہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے میں سکت لیتا ہوں میں سوچ نہیں سکتا تھا میں مسلمانوں کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب ان کے کھانوں کے علیاشیوں کو سمجھتا ہوں میں رسس کے کیمپوں میں گیا ہوں سنوں کان کھول کے میں پرچارک کندروں میں گیا ہوں میں رسس کے مرکز میں گیا ہوں میں ناکپور میں رسس کے کندر میں گیا ہوں میں مہاتمہ گوتم بدہ کی تحریر چلانے والوں کے ہیڈکوارڈر میں گیا ہوں میں رشکیش میں گاہتری پرواز کے مرکز میں تین دن رہا ہوں تم بدعائیں کرتے ہو ان تاثروں کے لیے پچاس ساتھ تک تم خنوط نازلہ پڑھتے رہو گے اللہ کا عذاب انتوں پر نہیں آئے گا اس لیے کہ میں ان کے نیچے سے لے کر اوپر تک کے لوگوں کو انتہائی سعادہ کھانا کھانا ہوا دیرتا ہوں تصور نہیں ہے ان کے ہاں کھانوں پر پیسہ خرچ کرنے کا اور ہم ماشاءاللہ لاحول ولا قروت انتہائی اب تو شرم آتی ہے جب میرے پاس یہاں تو اب آنا شروع ہوئے میرے غیر مسلم تعلقات والے مختلف تنظیموں کے لوگ اب یہاں بھی آنے لگیں وہاں تو بہت آتے تھے میرے پاس لکھنا ہوئے میرے ہر مہینے کے مجلس میں کم سے کم چار سو پانچ سو غیر مسلم لوگ ہوتے تھے اب یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ مانونا آپ لوگ کیا کھانے پینے پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بہت تاجب کرتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے ایک لیڈر کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کے ہاں ہمیں اپنے کارکتاؤں کو لے کر آنے میں اب در لگنے لگا ہے اس لیے کہ آپ کے ہاں ہم علاقے تھے صدھارنے کے لیے لیکن آپ کے ہاں کے کھانے کھا کر ان کی عادتیں بگر جائیں گی اس لیے ہمیں لاتے ہوئے ڈر لگتا خدا کی پندو میں نے کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنایا ہے میں مجموع میں خطاب کر رہا ہوں جب اس سے کام نہیں چلے گا تو اکیلے میں کسی سے بات کروں گا جس کی یہ بیماری ہے اور جب اس سے بھی کام نہیں چلے گا تو پھر میں وہ قدم اٹھاؤں گا جو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں نو نو سال کی میری عمر رہی ہوگی میرا ندوے میں داخلے کا پہلا سال تھا میں دوپہر میں مدرسے سے پڑھ کر آیا بہت بھوگ لگی ہوئی تھی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ہمیں کھانا ہاں ہاں بیٹا بھی نکالتی ہے کیا پکایا ہے میں نے پوچھا بچے پوچھتے ہیں تو میری والدہ نے کہا کہ آج بھندی کی سبزی پکی ہے میری موہ سے نکلا بس اتنا مجھے پسند نہیں ہوئی یاد تو نہیں آرہا مجھے لیکن مجھے کچھ عجیب طرق میرے موہ سے جملہ نکلا بس وہ ماں جس نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا بالکل نہیں ڈانٹی تھا مارنا تو دور کی بات ہے صرف کبھی کبھی وہ آنکھوں سے اشارہ کرتی تھی اور اسی سے ہم بھائی بہن سہن جاتے تھے کبھی نہیں ڈانٹا ہوں لیکن وہ ماں اس دن سراپا جلال بن گئی سراپا جلال سراپا غزب اٹھی اور کہنے لگے کرتا اتارو کرتا اتارو میں کھاپ نہیں لگا ڈر گیا کہا کرتا اتارو سننے رہو میں نے کرتا اتار دی کہ بنیانی اتارو میں نے اتار دی کوئی رسی یا کوئی زاربن اتارا مجھے دونوں ہاتھ باندیئے میرے دونوں پیر باندیئے اور مجھے پلنگ سے باندیا اور کہا اللہ کے دیئے ہوئے رسک کو اس طرح کہتے ہیں اوہ اوہ تم سراؤن کے اولاد ہوں تمہیں کھانا نہیں لگا جب تک توبہ نہیں کروگے میں بند گیا روتا رہا ایک لقمانی دیا انہوں نے بھوکا پیاسا اثر کی نماز کا وقت آ گیا کھولا کہا وضو کرو پرتا بنیائم پینو مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے فوراں آؤ میں پھر فوراں واپس آیا پھر میں نے کپڑے اتروائے گئے پھر میرا ہاتھ اور پیر باندے گئے پھر مجھے پلنگ کی پتی سے باندیا گیا پھر مغرب تک بنا رہا پھر مغرب میں کھولا گیا پھر مسجد بھیجا گیا پھر مسجد سے واپس آیا پھر باندیا گیا اور پھر لوتا رہا میری ماں کو مجھ پر رحم نہیں آئے نہیں نہیں یہ حرکت تمہاری برداشت نہیں ہو سکتی یہ حرکت تمہاری برداشت نہیں ہو سکتی کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گے میں تم کو اب چاہ کرتا میں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا روتے روتے میرے آنسوں بھی خوش تو اللہ تو رحم آیا اور میری بڑی بھاوی وہ والدہ سے ملنے ہم لوگوں کی ملنے کے لئے آ گئیں تھوڑی دور پر ہن کا مکان تھا فرشتہ رحمت بن کر آئیں مجھے بنا ہوا دیکھا میں ان کو دیکھ کر چھک چھک کر رونے لگا کہ مجھے کھڑوا دیجئے مجھے کیا ہوا کیا تو والدہ سے پوچھا والدہ نے پوچھا اس سے پوچھو کیا کیا اس نے پوچھو اس نے تو میں نے کہا کہ بھنڈی پکی ہے بس میں نے اون کر دیا تو بس والدہ نے کہا کہ میں نہیں بخشوں گی میرے گھر میں یہ نہیں چلے گا بالکل نہیں چلے گا تو انہوں نے بچاریوں نے سفارش کی کہ وہ معافی مانگ رہا ہیں اور کبھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا کبھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا وہ آپ اجازت دے دیجئے ان بہابی نے مجھے کھولا پھر اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلایا دودھ کھلایا اللہ میری ماں کو عجر عظیم عطا کرے وہ میری حساسیت آج تک ایسی بڑی ہوئی ہے کہ کسی کھانے کو گھٹیاں کہنا مجھے کفر لگتا ہے کفر کفر لگتا ہے کس طرح برداش کرتا ہوں میں اس بات کو میرا اللہ جانتا ہے میرا اللہ جانتا ہے جی کہتا ہے میں چلتہ نکال کر اس خبیز کو ماروں ملنہ کر کے اس کو ماروں جو کھانوں کو حقیر سمجھتا ہے اور جو بڑے مزیدار کھانوں کا شہدائی ہے اس کے بغیر کھانی سکتا ہوں اس کو ہوتل میں جانا پڑتا ہے کھانا کھانے کے لیے ہوتل کا کھانا جانتے ہوں کس طرح نہیں خدا کے قسم جب تک مجموری کے ضرورت میں ہو جب تک ہوتل کا کھانا کھانا تب ہی نیت لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا کیا لوگوں نے سمجھائے پرہ ہے دین دانی رکھ لی کٹا پجامہ پہن لیا سمجھ گئے کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے یہ تماشا ہے تماشا حضرت خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جانتے ہو ان کے کھانے پکانے والے کی شرط کیا ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے میں صرف اس شخص سے کھانا پکواتا ہوں جس کا دل ایک لمحے کے لیے اور جس کی زبان ایک لمحے کے لیے اللہ کی آنس سے غافل نہ ہوتی کیونکہ اس کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے سے دل میں نور اترتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میرے پاس ایسا کوئی پکانے والا نہیں ہوتا میں روزہ رکھتا ہوں اور شام کے وقت میں دودھ سے یہ لسی سے افتار کر لیتا ہوں کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتا جب تک کہ ذکر میں دوبہ ہوا انسان میرا کھانا نہ پکائے یہ تو مقام ہے ہمارے بھدرگوں کا اور ہم جا رہے ہیں کافروں مشرکوں ناپاکوں جنوبیوں بکاروں اور ساسقوں اور ساجروں کے ہاتھ کے کھانا کھا کر اور وہ بھی فاسٹ فوڈ کھا کر اور جنگ فوڈ کھا کر اور چائنیز فوڈ کھا کر جس میں جلٹین ملی ہوئی ہوتی ہے اور جلٹین حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں کوئی چائنیز فوڈ جلٹین کے بغیر نہیں بنتا کوئی جائنگ فوڈ جلٹین کے بغیر نہیں بنتا ہمارے یہ نوجلان کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یہ غنظیر کہا رہے ہیں غنظیر انہیں کچھ خبر نہیں مزا آرہا ہے ان کو مزا آرہا ہے ان کو نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی ان کے فضل کی آنکھ نماز آنکھ کیوں نہیں کھلتی اللہ کہتا ہے فرشتوں سے سلا دو اس بدماش کو اس کو میں اپنے سامنے کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا موجمت قبیر طبرانی کی روایت ہے کہ تحجد کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے کچھ بندوں کے پاس اس بندے کو جگا دو اس بندے کو جگا دو تحجد کا وقت آ گیا میں اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کو سلا دو میں ان کا چہلہ نہیں دیکھنا چاہتا تب تو تحجد سے آگے برطر میں کہہ رہا ہوں فضل کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتے اللہ ان لوگوں کو جن کے پیٹ میں خبیز کھانا گزا ہوا ہے حرام کھانا گزا ہوا ہے بڑی بڑی دور تک کی اثرات ہیں سمجھنے کی کوشش کرو کیوں کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے تفشی کولا کا کیوں دنیا میں جواد دیا جا رہا ہے جنگ فٹ کا کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے میک جونل کا کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے احمقوں میں آج میں اپنی لہجے کو سخت تریر گزانا چاہتا ہوں اوہ دو عقوبوں اوہ اقل کے دشمنوں تم پڑے علیکے سمجھتے ہو اپنے آپ کو تم اپنے پر جاتل پیسی کا فالمولہ نہیں پڑھ سکتے تم جاتل میکڈانلڈ پر ریسرچ نہیں کر سکتے میکڈانلڈ میں لندن میں انسانوں کا گوش پکڑا گیا ہے پہلے گھوڑوں کا گوش کی خبر آئی دنوں کے گوش کی خبر آئی انگلینڈ کے اخبارات میں فوتو چھپا کہ وہاں مردہ انسانوں کا گوشت میکڈانل میں استعمال ہو رہا ہے اور صرف گوشت استعمال نہیں ہو رہا آپ لوگ کو خبر نہیں ہے کون کون سے کمیکلز ہوتے ہیں جن کمیکلز کے اندر ایک بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے اس سے بغاوت مزاج پیدا ہوتا ہے نفرت کا ریبولٹ کا بڑوں کے خیدہ کی بات کے نماننے کا مزاج پیدا ہوتا ہے یہ سانگیزی کے ریسرچ ہے اور وہ یہ سارے دنس میں اور یہ سارے چانیز فٹ میں جو مسار دالے جا رہے ہیں انہیں وہ کمیکلز ہیں جن کمیکلز کے اندر جاتے ہی انسان کے اندر ماں باپ اور اپنے استادوں اپنے پیر اپنے شیخ اس سے خلاف بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے ہمارے مشایخ اور اقابل ریسرچ کر کر کے پھکے جا رہے ہیں لیکن یہ امت محمدیہ کے بے عقل نوجمان یہ بے حس نوجمان سننے پر آمادہ نہیں کیوں یہ بچے اپنے ماں باپ کے باغی بن رہے ہیں کیوں آج کل کے مریدین اپنے شیخ کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں کیوں یہ شاگر اپنے استاد کے خلاف اس لیے کہ ان کو وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ وہ پانی پی رہے ہیں وہ ڈرنکس پی رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہے ہیں یہ بہت گہرے سائنٹیفک ریسرچ کے بعد ہے آپ کے موبائل میں جو رنگ ٹون بج رہی ہے ہمارے حضرت نے اس پر ریسرچ کر کے ایک زبردست کتاب لکھئے ہیں ایسا عجیب ریسرچ ہے اس میوزک پر اور اس میوزک کے بیک گراؤن میں جو میسیجز دیے جا رہے ہیں آپ کو سنائی نہیں پڑھا آپ کو میوزک سنائی پڑھ رہی ہے لیکن حضرت نے حوالوں کے ساتھ امریکن میوزک سائنٹسٹ ان کے حوالوں کے ساتھ ریسرچ ایکیڈومیز کے حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ان میوزک میں کئی میں بیک گراؤن میں یہ ان سے اندر انجکٹ کیا گیا ہے انسرٹ کیا گیا ہے چلی اور موم پیلی یور ڈیڈ اپنی ماہ کو مر ڈالو اپنے باپ کو مر ڈالو اب آپ کو موبائل کو سنتے ہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کے اندر اپنے ماباد سے غصہ نفرت چرچلاہت بتمیزی بے عدبی یہاں تک کہ ان پر ہاتھ اٹھا لینے تک کے جذبات آ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری بچوں کے اندر یہ ہو رہا ہے ان موبائل کے رنٹون کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ان غزاؤں کی وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں تقوی کی اس درجے کی ابراہیم بن ادھم کا تقوی فضیل ابن آیاز کے تقوی حسین وصری کے تقوی اور خاجہ باقی بھی اللہ کے تقوی اور فلاں کے تقوی اور فلاں کے تقوی اور اگرم سے مجھے یاد آتا ہے کہ تم کل لوگوں سے بات کر رہے ہو ان لوگوں سے بات کر رہے ہو جن کے بدن میں کئی کلو خنزیر کا گوش پہنچ چکا ہے تم ان سے بات کر رہے ہو جن کے بدن میں نجانے کتنے سو گرام یا کلو کتنے خطرناس کے مقص پہنچ چکے ہیں ان سے بات کر رہے ہو کہ جن کو اکثر کھانے حقیر اور گھٹیا لگتے ہیں اور جب ان کو ٹھوکا جاتا ہے تو وہ بے قول بنانے کے لیے سر جھکا لیتے ہیں ٹھوکا جینے کے لیے سر جھکا لیتے ہیں لیکن ان کے اندر بات نہیں اترتی حلق سے اندر اترتی ہی نہیں یہ نہ اترنا اس فٹ کی وجہ سے ہے اس برنگ کی وجہ سے ہے اس میوزک کی وجہ سے ہے کسے تقوی آئے گا رمضان کے رمضان گزر گئے تقوی ملا روزے رکھ لیے تقوی ملا کیوں نہیں ملا ان غزاؤں کی وجہ سے نہیں ملا ان کمیکلز کی وجہ سے نہیں ملا ان فوٹس اور گرنس کی وجہ سے نہیں ملا پیفسی میں کون کون سے کمیکلز ڈالے جا رہے ہیں علماء پر دیکھتا ہوں کہ پیفسی پی رہے ہیں لاحول ولا قوت اللہ بھی کون کون سے اندر ان کے اندر چاچا ڈالا جا رہا ہے اب تو یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ پوک کی کوئی قسم الکوہل سے خالی نہیں ہوتے نفرت کرنی چاہیے مسلمانوں کو اور پھر عجیب بات ہے یہ کمپنیاں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں چاہے وہ میکڈانلڈ ہو چاہے وہ پیفسی ہو چاہے وہ کوپ ہو وہ کس کی کمپنی ہے وہ ساری اس کے آمدن ہی کہاں جا رہی ہیں آپ پیفسی پی کر اس آمدنی کو اسرائیل کے پاتھ بھیج رہے ہیں کہ بیت المقدس کو تباہ کر دو عالم اسلام کی ہیت سے ہیت بجا دو آپ کے پیسے سے سچ چاہتا ہوں آپ کے پیسے سے آپ کے دشمن اب حرم شریفین تک پہنچنے والے ہیں کچھ خبر نہیں کچھ خبر سننے کو تیار نہیں ان کو تو پینا چاہیے ان کو تو کھانا چاہیے ان کو تو مزے چاہیے حمیت اور غیرت جس چیز کا نام ہے وہ دل میں نام و نشان نہیں یہ کم سے اسلام ہے بھئی یہ کم سے اسلام ہے اللہ تعالیٰ میری استلخ کلامی کو معاف فرمائے رکیو غالب مجھے استلخ نوائی میں معاف رکیو غالب مجھے استلخ نوائی میں معاف